موسیقی کرولوش اسمان سیریز کے دیکھنے اور چاہنے والوں کو اسلام علیکم ناظرین آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جار کتائی کو کیسے آزاد کرائے جائے گا اور کیا بالا خاتون کا کردار ختم ہونے والا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کیسے نمبر 132 کا پہلا ٹریلر آ چکا ہے ٹریلر میں آپ نے دیکھا کہ اسمان بے اور یعقوب بے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں لیکن اسمان بے نے یعقوب بے کی بیعت لینے سے انکار کر دیا ہے اب اسمان بے کو ہر کو یہی سمجھے گا کہ وہ نافرمان سردار ہے اتنے بڑے سردار کی بات نہیں مان رہا لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے اور یعقوب بے جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے کیونکہ جس فرمان پر سلطان مسعود کی انگوٹھی کی مہر لگائی گئی ہے وہ خود اس کی بیٹی نے لگائی ہے اور ایسا حکم نامہ قبول نہیں کیا جا سکتا ناظرین یہ تمام ساجشیں اس منحوس بازن تینی کمانڈر کی ہیں جس میں یعقوب بے بھی فانس چکے ہیں یہ بازن تینی کمانڈر ابھی تا کسی کے سامنے تو نہیں آیا لیکن ساجشیں کرتا جا رہا ہے یعقوب بے پہلے شخص ہیں جو اس کے جال میں فسے جا رہے ہیں برحل جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب یعقوب بے کی گلتی ہے عثمان بے اس کا کیا حل نکالیں گے وہ یہ ہے جو خزانے کا نقشہ علاودین کے پاس ہے عثمان بے اس نقشہ کے ذریعے سب کچھ ثابت کر دیں گے کہ جو شاہی فرمان ان کے پاس آیا ہے وہ سلطان مسعود کی طرف سے نہیں ہے اور دوسری طرف عثمان بے جرکتے کی تلاش میں بازن تینیوں کی جال میں فس چکے ہیں کیا وہ یہاں سے نکل جائیں گے اور عثمان بے یعقوب بے کی بیعت نہیں کریں گے ناظرین اگر بات کریں جرکتے کی تو اس کو کیسے آزاد کرایا جائے گا اس کے دو حل ہیں پہلا یہ ہے کہ اگر یعقوب بے اگر یعقوب بے جرکتے کی آزادی کی بات کرے تو جرکتے آزاد ہو سکتا ہے لیکن ایسا تو تب ہی ممکن ہے جب عثمان بے یعقوب بے کی بیعت کریں گے لیکن ایسا تو عثمان بے کبھی نہیں کریں گے اور دوسرا حل یہ ہے کہ کلے پر حملہ کر کے جرکتہی کو بچا لے آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے اپنی ریکومنٹ میں ضرور دیجئے گا تو ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ